داتیں اس وقت کی بڑی خبار حتی خیمت کی اہلیہ کی عرضی پر آج سمات سی جیم کورٹ میں حتیق کی بیوی نے داخل کیا عرضی دو نابالد بیٹوں کو غیر قانونی طور پر حداست میں رکھنے کا الزام عرضی میں لگایا گیا پچھلی سمات میں عدالت نے پولس کو جاری کیا تھا نوٹس دونوں بیٹوں کو لے کر پولس اور صدار گھر کا الگ الگ بیان سامنایا حتی خیمت کی اہلیہ کی عرضی پر آج سمات یہ پڑی شوان کاری بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں دونوں بیٹوں کو لے کر پولس اور صدار گھر کا الگ الگ بیانہ ہے اور اسی کو لے کر یہ بریکنگ نیوز حتی خیمت کی اہلیہ کی عرضی پر آج سمات یعنی آج سنوائی ہوگی سی جیم کورٹ میں عطیق کی بیوی نے داخل کی عرضی اور اس عرضی کو آج کورٹ میں سنوائی ہوگی دو نابالد بیٹوں کو غیر قانونی طور پر خید کرنے اور گرفتاری کرنے کے معاملے میں یہ عرضی ہے حتی خیمت کی اہلیہ کی عرضی پر آج سمات یہ بڑی شوان کاری بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں حتی خیمت کی اہلیہ کی عرضی پر آج سمات ہوگی دونوں بیٹوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کا الزام اس عرضی میں لگایا گیا ہے اور اس کو لے کر آج سنوائی ہوگی پچھلی سمات میں عدالت نے پولس کو نردیش ہو دیئے تھے دونوں بیٹوں کو لے کر پولس اور صدار گھر کا الگ الگ بیان سامنا ہے اور اس کے بعد اب ایک بار پھر سے عرضی ڈالی گئی اور اس عرضی پر آج بھی سنوائی ہوگی حتی خیمت کی بیوی یعنی پتنی نے یہ عرضی داخل کی ہے اور زیادہ جوانکاری کے لیے ہمارے سمودہ اٹھا پریاغ راج سے اس وقت گفران ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گفران سیدھا رکھ کروں گا آپ کا کیونکہ اس معاملے کو لے کر لگتار چرچائے ہو رہی ہیں اور الگ الگ طرح کی چرچائوں کے بیچ آج جو عرضی کوٹ میں جس عرضی پر آپ سنوائی ہوگی اور اس عرضی میں یہ کہا گیا ہے کہ دو بیٹوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور یہ الزام ہے کہ وہ نہ صدھار گھر میں ہیں اور نہ کہیں اور مل رہے ہیں ایسے میں اس عرضی پر آپ سنوائی ہوئی ہے اور اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری بلکل دیکھئے آتی خیمت کی پتنی جو ہے سائشتہ پربین ان کی طرف سے آئیے کیاچکہ جو ہے وہ جنپت نیال ایس سیزیم کوٹ میں داخل کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چوبیس پروری عمیز فال کی جس دن حتیہ ہوتی ہے اس حتیہ کان کے بعد شام سے ان کے جو بیٹے ہیں دو ناوالک بیٹے ایزم اور آبان دونوں کو پولیس گھر سے اٹھا کر کے پوشتانس کے لیے لے جاتی ہے اور اس کے بعد سے دونوں بیٹوں کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی جانکاری نہ پولیس کے عدکاری دے رہے ہیں نہ ہی پرشاشن کے طرف سے کوئی جانکاری مل رہی ہے اس طریقے کی الگیشن لگاتے ہوئے انہوں نے جو کوٹ میں اردی داخل کی تھی اس پر کوٹ نے جواب مانگا تھا پچھلی سنوائی پر ہی تو دھومن گنجو اسٹھانی پولیس ہے اس کے طرف سے ایک جواب داخل ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بالصدارگری کھلڈاباد کا جو ہے وہاں پر دونوں نابالک بیٹے ہیں ان کو پہنچا دیا گیا ہے وہاں پر سرکشت رکھا گیا ہے حالانکہ جب عطیق احمد کی پتنی یا پھر ان کے دوسرے رہشتدار یا پھر ان کے وکیلوں کے طرف سے وہاں پر پہنچتے ہیں تو انہیں کوئی جانکاری نہیں دی جاتی ہے بالصدارگری کے طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ نہیں آئے ہیں اس طریقے کی تمام جو جانکاریاں آتی ہیں اس کے بعد دوبارہ ان کے طرف سے ایک یادشکہ پھر سے کوٹ میں موک کی جاتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس ان کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کے بیٹوں کو عوید طریقے سے حراشت میں رکھا گیا ہے جس کو ریہا کیا جائے اس طریقے کی جو ڈیمانڈ ہے اتیق احمد کی وائف کی جو عرضی ہے اس میں کہی گئی ہے حالانکہ آج کوٹ نے اس پورے معاملے میں پولیس سے پوری اسپسٹ آکھا ریپورٹ مانگی ہے اسپسٹی کرن مانگا ہے کہ آخر کیوں اس طریقے کی الیگیشن آ رہے ہیں پولیس کی ریپورٹ کچھ کہہ رہی ہے اور بالصدارگری کے جو عادکاری ذمہ دار ہیں ان کا کچھ اور کہنا ہے اس پورے معاملے پر جو آج پولیس کا جو جواب ہے وہ کوٹ میں داخل ہونا ہے قریب دو بجے کے آس پاس سیزیم کوٹ جو ہے وہ اتیق احمد کی وائف کی آج کا پر سنوائی کرے گا اور اس درمیان پولیس اور جو بالصدارگریہ ہے اس کا کیا کچھ جواب ہوتا ہے یہ فیلال دیکھنا ہوگا حالانکہ جس طریقے سے اتیق احمد کے اوپر پورے ہتیاکان کا الزام لگا ہے آروپ لگا ہے تو ایسے میں ان کے تمام جو پریوار رشتدار ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے نشانے پر ہیں اسی لحاظ سے ان کے جو دو بیٹے ہیں ان کو بھی عراست میں لیا گیا تھا حالانکہ وہ موجودہ سمجھ میں کہاں ہیں اس کے بارے میں فیلال کوئی سطاف جانکاری نہیں ملتا کیا ابھی تک بلکل تو فیلال اتیق کا پریوار پوری طرح سے زد میں ہے اور یہ کہنے میں گریز بھی نہیں ہے کہ پورے نشانے پر ہیں اور دوسری بات اگر ہم بات کریں سماعت کی تو پہلی دن جو سماعت ہوئی اس میں کیا کچھ ہوا اور آج جو سماعت ہونی ہے وہ کسی اس کو لیکر ہونی ہے بلکل دیکھیں پہلے دن کی اگر بات کریں تو اتیق احمد کی پتنی نے صاف کہا تھا کہ ان کے نابالک بیٹے ہیں دونوں کا وید طریقے سے پولیس نے حراست میں رکھا ہے تو اس پورے معاملے میں ایک کوٹ نے پولیس سے جواب طلب کیا تھا اور جواب طلب جو ہوا تھا اسی درمیان کوٹ میں جو دھومنگن جو آستانی پولیس ہے اس کے طرف سے جواب داخل ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نابالک دونوں بیٹے وہ ان کو لاواری سالت میں وہاں پر ملے تھے انہیں لہٰذا جو ایک سیلٹر ہوم ہے وہاں پر ان کو لے جایا گیا ہے وہاں پر رکھا گیا ہے لیکن جب آتیق احمد کا پریوار یا پھر ان کے رشتدار کے لوگ اس سیلٹر ہوم میں پہنچتے ہیں جہاں کی جانکاری پولیس کے طرف سے کوٹ میں دی جاتی ہے لیکن وہاں پر آتیق احمد کے دونوں نابالک بیٹے ایزم اور آبان ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملتی ہے جس کے بعد دوبارہ کوٹ میں ارضی داخل کی گئی اور دوبارہ جو ارضی داخل ہوئی ہے اس پر آج سنوائی ہونی ہے قریب ایک بجے کے بعد دو بجے کے آس پاس مانا جا رہا ہے کہ کوٹ اس پورے معاملے میں اپنا رکھ ساپ کرے گا پولیس سے دوبارہ جواب طلب کیا گیا ہے اپس پسٹ ریپورٹ مانگی گئی ہے کہ آخر کیوں اس طریقے کے بیرودہ باز بیان جو ہیں وہ الگ الگ آ رہے ہیں ریپورٹ کچھ کہہ رہے ہیں اور زمین پر جو حقیقت ہے وہ کچھ اور ہے تو ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کوٹ کا آج کیا کچھ رکھ ہوتا ہے اور پولیس کا جو جواب دو ہوتا ہے وہ کیا رہنے والا ہیں بلکہ تو اب اس پورے معاملے پر جو سماعت ہونی ہے اس پر کیا رکھ رہے گا یہ تو وقت بتائے گا لیکن فلحال بہت شکریہ اور نظر بنائے رکھئے گا کیونکہ آپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے فلحال تمام جانکاری کے لیے بہت شکریہ